لیکزنڈر کا وہ واقعہ کہ شدید بیماری تھی لگتا تھا لیکزنڈر نے سکندر نے مر جانا ہے افوائیں اڑی تھیں کہ شاید دوائی کی شکل میں زہر بلا دیا جائے ایمار کووی نے سپیڈ آف ٹرسٹ میں واقعہ لکھا جائے اس کی کتاب میں واقعہ درجو اور اس کا سب سے زیادہ قریبی بڑی یار حبت کرنے والا اس کے پاس آتا ہے آکے کہتا ہے کہ جی میں نے دوائی ڈھوم لی ہے آپ اجازت دیجئے میں حکیم سے بنوا کے لاؤں اور ہر طرف سے افوائیں ہیں کہ جی زہر ہے وہ دوست کو اجازت دے دیتا ہے دوست جاتا ہے اور ساتھ یہ خط آ جاتا ہے اس خط کو وہ پڑھتا ہے سکندر اس خط پہ لکھا ہوتا ہے یہ دوست اطلاع دی جاتی ہے جنسی اطلاع دیتی ہے یہ جو دوست ہے دوائی لینے جا رہا ہے اس میں زہر ہوگا آپ نہیں بچیں گے خط کو ایسے پریس کر کے اپنے تکیہ کے نیچے رکھتا ہے اور تھوڑی دیر پر دوست دوائی لے کر آ جاتا ہے وہ پیالہ اس سے پکڑتا ہے خط اس کو پڑھا دیتا ہے وہ خط پڑی جاتا ہے یہ پیالہ پیے جاتا ہے وہ دھڑے مار کے رونے لگ پڑتا ہے کیوں؟ اس بات کی وجہ سے وہ زہر نہیں تھا اس کو اتنا اعتماد تھا یہ کھرا نکلے گا یہ اعتماد کے ساری دنیا کہہ دے زہر ہے اور آپ کا پورا یقین ہو یار یہ بندہ میرے ساتھ سر ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے ہم مرگلائے جاتے ہیں ہم بہکابے میں آ جاتے ہیں ہم بسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں تزبزب کا شکار ہو جاتے ہیں شک کرنے لگ پڑتے ہیں یہ اعتماد کہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں اس سسٹم پہ سٹیٹ پہ نظام پہ چیزوں پہ